ہاری سوشل ایکٹویسٹ رہتبار نیو سے آج ہم فیصلہ باد لاری ایٹر میں موجود ہے یہاں پہ ایک انٹریویو کی سلسلے میں آئی تھے سوچا یہاں پہ ایک چھوٹا سا ویلوگ کریں آپ کو دکھاؤیں اندر کا محول کیسا ہے یہاں ایک پارک ہے جہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو بسوں کی انتظار میں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ویسے ہی جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر دکھائیں ذرا تھوڑا سا تاکہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ یہاں یہ ایک مسافروں کے لیے چھوٹا سا سٹینڈ بنایا ہوا ہے یہاں پہ لوگ جنہوں نے دور دراز علاقوں میں جانا ہے وہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں یہ فیصلہ باد کا بڑا لاری ایڈا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت ہی صاف سترا اور خوبصورت ایڈا بنایا گیا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے یہ ادھر جھولے لگے ہوئے ہیں جو لوگ آگ کے انتظار کرتے ہیں ان کی فیملی بچے یہاں پہ جھولے جھولتی ہیں اور یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا بڑا خوبصورت ایریا بنایا ہوا ہے یہ پر ایک بانسری والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بانسری بجھا رہے ہیں اور بڑی خوبصورت دھون نکا رہے ہیں بانسری سے تو آئیے ان سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بات کریں گے ہم سے بانسری ابھی آپ بجھائیں تھوڑی سی بجھا کر دکھائیں یہ بانسری بجھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ اتھر بانسری بجھاتے ہیں یہ کوئی آپ کا پیشہ یا آپ کو بانسری بجھانا ہے نہ تو یہ میرا پیشہ ہے میرا شوق ہے میں ڈرائیور ہوں گاڑی کے اچھا آپ گاڑی کے ڈرائیور ہیں فارغ ٹائم میں یہ گاڑی کے ڈرائیور ہیں فارغ ٹائم میں ان کا جو شوق ہے وہ بانسری بجھانا ہے جی ایسے ہے کہ جب فارغ ہوتے ہیں تو یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو اپنا شکل ملا کر لیتے ہیں جی مری گوڑی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بسیں ہیں ترتیب سے کوئی ملتان براستہ ڈچکورٹ سمندری خانہ واج چیچا وطنی شورکورٹ پینسرا گودرا ٹوبا سرگودہ کلرکورٹ میاں والی سادکابات لہور جڑا والا یہ ساری بسیں جو ہیں نا تیار ہیں جانے کے لیے اپنے مسافروں کا انتظار کر رہی ہیں اور مسافر آج کم لگ رہے ہیں تو کبھی کبھی تو بڑا رش ہوتا ہے ویسے ہم بھی یہاں پہ آج بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا صاف سترا فیصل آباد کا لاری اڈا ہے اور اگر کسی نے کافی عرصہ ہو گیا اور لاری اڈے آئے ہوئے ہیں تو وہ ضرور آئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو مسافر خانہ بھی ملے گا بیٹھنے کی جگہ بھی ہے پارک بھی ہے جھولے بھی ہیں اور اپنا کیا اس کا کہتے ہیں کھانے پینے کی بھی صاف ستری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی